اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک صحافی کی خبر دکھاتا ہوں اور یہ وہ ٹاؤٹ ہے جو خدمت کرتا ہے اور اس خدمت کے عوض اس کو بتا دیا جاتا ہے وقت سے پہلے کہ کیا پلان ہے حسن عیوب کا کہنا ہے کہ اپنے اس ٹویٹ کو خود پن کرنے جا رہا ہوں جو چاہے اس کے سکرین شاٹ بنا کے ضرور محفوظ کر لے انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے اور آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کی جالی مقبولیت زمین بوس ہونے جا رہی ہے کیونکہ راوی اس متعلق بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہونے ہیں اور اگر پی ٹی آئی بھی الیکشن میں ہوگی جو کہ اس ٹویٹ سے لگ رہا ہے پھر مقبولیت کیسے ختم کر دیں گے مقبولیت تو تب ہی پتا چلے گی نا اگر پی ٹی آئی کے نشان کے ساتھ الیکشن میں وہ ہو اور پھر بھی نہ جیتے تب پتا چلے گا نا کہ مقبولیت ختم ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ گیم دیکھیں ذرا یعنی بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف گیارہ لوگوں کے یہ میں نام پڑھ کے بتا دیتا ہوں جن کی پٹیشن ہے جس میں راجہ طاہر نواز اکبر ایس بابر میس نورین فاروق خان محمود احمد خان سبا زاہد راجہ حامد زمان خان محمد شاہ فہد محمد مزمل ساندو یوسف علی بلال عزر اور جانگیر خان شامل ہیں اب آٹھ دسمبر کو اس کی ہیرنگ رکھ لی گئی ہے جو ابتدائی طور پر کی جائے گی یعنی ایک سیاسی جماعت اس نے اپنے اندر انتخابات کروائے ہیں اس جبر کے محول میں کروائے ہیں کہ جب اگر ان کے لوگ باہر آ جائیں ووٹ ڈالنے تو ان کو اغوا کر کے لے جائیں گے ننگا کر کے ماریں گے اور پارٹی تبدیل کروالیں گے بلکہ ان کے اہدہ دار سامنے آ جائیں تو ان کو بھی پکڑ کے ننگا کر کے مارا جائے گا اور الٹا لٹکایا جائے گا اس کے باوجود اس پارٹی نے الیکشن کروائے ہیں جو تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کروائے گئے ہیں اگر بلا مقابلہ کوئی جیتے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ الیکشن آپ کے خراب ہو گئے ہیں اس کے باوجود یہ پٹیشن لگا دی گئی ہے تو سارا دارومدار اب الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ کس حد تک بغیرتی کرے گا اب میرے پاس یہ خبر نہیں ہے لیکن میں آپ کو ٹوٹل کومن سینس سے ایک طریقہ بتاتا ہوں جس طرح تحریک انصاف اس کو کاؤنٹر کرے گی اور وہ کیا ہے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں چودری نسار جیپ کے نشان پر الیکشن لڑے لیکن اسی کے ساتھ مختلف حلقوں میں آزاد امیدواروں نے جیپ کا نشان چوز کیا تھا یعنی اگر آپ کسی سیاسی تو آپ کے حلقے کی حد تک وہ نشان آپ کو ملے گا لیکن اگر دوسرے حلقے میں کوئی اور بندہ بھی وہ نشان لینا چاہے تو اسے مل سکتا ہے ایک ساتھ سائملٹینسلی یہ ایک طریقہ ہے اگر یہ سوچا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں سوچا تو یہ مشورہ کر لیں ایک ساتھ ہی ایک ہی دن ایک وقت تیہ کر کے تحریک انصاف دو سو چھے سٹھ سیٹوں کے امیدواروں پر جو قومی اسمبلی کے ہیں کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ قومی اسمبلی ہے قومی اسمبلی کے دو سو چھے سٹھ امیدواران اگر وہ آزاد امیدوار ہیں ایک ہی بلے کے نشان کو لے کر اپنے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروائیں جب اتنے سارے لوگ اپلائی کر دیں گے ایک ساتھ تو کیا کہہ کر انکار کیا جائے گا آپ مجھے بتائیں وجہ تو بتانی پڑے گی یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور اس میں آزاد امیدوار بھی بلے کا نشان رکھ سکتے ہیں اگر تحریک انصاف کو نہیں ملتا بلے کا نشان تو آزاد امیدواروں کو تو مل سکتا ہے نا تو پورے ملک میں بلے کے نشان پر جو آزاد امیدوار ہیں وہ لڑ رہے ہوں گے وہ در حقیقت تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے لیکن نہیں بھی ہوتا تو کوئی اور ایک نشان جو تمام آزاد امیدواروں کو مل سکتا ہے لوگوں کے لئے بڑا آسان ہوگا فار ایکزمپل ٹریکٹر کسی کا نشان کسی کا نشان ڈنڈا ہے کسی کا ترازو یا لال ٹین کا نشان کچھ بھی مل سکتا ہے وہ نشان اگر ہوگا تو سب کو پتہ چل جائے گا اول تو آزاد امیدوار بھی ہوئے اور ایک نشان نہ بھی ہوا تو تحریک انصاف میدان کھالی نہیں چوڑے گی کوشش بڑی ہے کہ تحریک انصاف بائیکارٹ کر دے الیکشن کا اصل میں اتنا ظلم اور جبر کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ عمران خان الیکشن کے بائیکارٹ کا اعلان کریں اور پھر ہم کہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو بائیکارٹ خود کیا تھا ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا بعد میں یہ کہیں گے ہم نے تو کچھ نہیں کیا اب جیسے انوارالحق کاکڑ ایک انتہائی جھوٹا انسان جو اس وقت نگران وزیراعظم بنا ہوا ہے اسے جب سوال پوچھو کہ ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں اگر اطلاع آئی تو ہم دیکھیں گے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا نہیں پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف کو جن لوگوں نے چھوڑ دیا ان پر تو سختی نہیں کی گئی مطلب ساری گیم ہی تحریک انصاف چھوڑوانے کی تھی پھر لیکن بات کرتے ہوئے آپ کو یہ شخص ذرا برابر بھی شرمندہ محسوس نہیں ہوگا گن چن کے ایسے لوگوں کو اوپر بٹھایا جاتا ہے جو زلط کو محسوس نہیں کرتے جن کی اپنی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی کوئی خودداری ان کے اندر نہیں ہوتی ان کو واقعی ایسے نوکر نوہ وزراء اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ چاہئے ناظرین اکرام آپ دیکھیں یہ کس حد تک گر گئے ہیں اور کتنے گھٹیا لوگ ہوں گے جو جوان اولاد کو اپنی ماں کے خلاف اس قدر وحیات بیانات دینے کے لئے مجبور کر رہے ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں بشرا بی بی کی جو اولاد ہے ان کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی شدید مارا گیا ہے ننگا کیا گیا ہے الٹا لٹکایا گیا ہے پتہ نہیں یہ کہاں تک درست ہے کیونکہ جاویج چودری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ اپنی ماں پہ بڑے بڑے غلیز الزام لگا رہے ہوں گے جو باپ نے لگائے ہیں اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جائیں گے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے بیٹے ہوں گے جو پوری دنیا کے سامنے اس طرح اپنی ماں کے بارے میں بات کریں گے اور وہ کون سے لوگ ہوں گے جو یہ کروا رہے ہوں گے اور اس سوچ سے ہماری لڑائی چل رہی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ملک بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں یہ کسی سیاست دان کے لیے نہیں ہے یہ سیاست کے لیے بھی نہیں ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو راوی نے دھاندلی کا بڑا پکا پلان بنا لیا ہے کہ فیل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اس لیے وہ مطمئن ہے نادرہ میں اپنا حاضر سروس بندہ اٹھا دیا ہے سارے الیکشن کا عملہ بیوروکریسی سے لیا جا رہا ہے آروز سارے بیوروکریسی سے لیا جا رہے ہیں تو سب کچھ منیجڈ ہوگا ساری بیوروکریسی پاکستان کی ایک جگہ سے اب کنٹرول ہو رہی ہے اور وہ ہے آپ پارا یہ شہباز شریف نے سائن کار دیئے تھے اب آپ پارا کی مرضی کے بغیر کسی بیوروکریٹ کی نہ تقریح ہو سکتی ہے نہ تبادلہ ہو سکتا ہے تو وہ کس کی بات مانیں گے آپ مجھے بتائیں ناظرین اکرام میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انہیں already پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کسی کو بھی بریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اس کے باوجود آج فروری کو عوام کا وہ سنامی آ رہا ہے جس کے سامنے راوی کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے یہ ایسا سنامی آ رہا ہے جو اس غلیظ نظام کو بہا لے جائے گا اور یہ نظام دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا اور یہ عوام تیہ کرے گی آٹھ فروری کو کہ اس نظام کے ساتھ اس نے کیا حشر کرنا ہے کوئی بند کمروں میں بیٹھا ہوا راوی یہ تیہ نہیں کرے گا آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے ساری سیاسی جماعتوں کے انتخابات ہوتے ہیں کبھی کوئی اتراز نہیں اٹھا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بھی گیارہ لوگ آگئے درخواستیں لے کر بعد میں ٹھیک کروائے گئی اتنی جلد بازی میں ایک ہی جگہ سے بیٹھ کے یہ ساری درخواستیں ٹائپ ہوئی ہیں آج سے صرف دو تین سال پہلے ایسا کچھ ہو رہا ہوتا تو عوام یہی سمجھتی کہ نواز شریف کروا رہا ہے کوئی کہتا زرداری کروا رہا ہے کوئی کیا الزام دیتا کوئی کیا الزام دیتا اب تو لوگوں کو پتہ تل چکا ہے کہ کروانے والے ایسا لوگ کون ہیں لوگ کیسے آٹھ فروری کو آپ کو چھتے دیں گے لوگ آپ کے داندلی کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیں گے ایک صحافی اتشام علی عباسی انہوں نے ریپورٹ کیا آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے شاید سیاست ڈاٹ پی کے پر انٹرویو دیا ہے اور اس میں بتایا کہ عمران خان آئے تو ایسے چوڑے ہو کے چل رہے تھے لگ رہا تھا کہ کوئی جوان آ رہا ہے ان کو تو کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی چیرہ پرنور تھا بول نیوز خود دعویٰ کر رہا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کہو میں نے جھوٹ بولا تھا لیکن وہ ڈاٹ گیا ہے شیر کا بچہ وہ کہتا ہے کہ جتنا مرضی دباؤ ڈالے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو اس حد تک مایکرو مینج کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام ابسار عالم جس کے بارے میں شہید عرش شریف کہا کرتے تھے کہ یہ بہروپیہ ہے وہ بہروپیہ میڈیا پر بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے دس سال عمران خان کی میڈیا پروجیکشن کی آپ نے لوگوں کے برین واش کی عمران خان اپنے بلبوتے پر آیا ہے اپنے بلبوتے پر اتنا مقبول ہوا ہے کیونکہ وہ اللہ پر امان رکھتا ہے اس کی جنگ پاکستان کے لیے ہے پاکستانی قوم کے لیے ہے وہ اس لیے اتنا مقبول ہے ورنہ دو سال سے نواز شریف کو مقبول کرنے کے لیے زور لگا رہے ہو نا کہو نا اسٹیبلشمنٹ سے میرا چیلنج ہے دو سال سے لگے ہوئے ہیں میرا چیلنج ہے کر کے دکھائیں مقبول اس کو یہ چیلنج قبول کریں دو سال سے کمپین چل رہی ہے عمران خان کے خلاف کیا کبھی ایسی کمپین نواز شریف کے خلاف چلی تھی نواز شریف تو نہ اہل ہوا ساتھی الیکشن ہوئے عمران خان جیت گیا کونسی کمپین چلی تھی نواز شریف کے خلاف اس وقت ہم تو اس کی اپنی حکومت تھی نگران آئے دو مہینے میں الیکشن ہوئے اور اگلی حکومت آگئی تھی عمران خان کی تو الیکشن سے پہلے دو سال مسلسل دو سو مقدمات اس کی بیوی تک کو تم نے نہیں چھوڑا یہاں پہ لوگ صرف کلسوم نواز کی بیماری پر اگر کوئی کوئی کوئیسٹن کر دیتا ہے تو اس پر فتوے لگا دیے جاتے ہیں یہاں پہ عمران خان کی اہلیہ پہ کس قدر غلیظ الزامات لگایا جا رہے ہیں کیا یہ کیا گیا تھا نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف نے کس کس طرح سے شادیاں اور طلاقیں دی اور کروائیں کیا کسی نے کبھی ایسی کمپین دیکھی ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی گیا ہے کوٹ میں کوئی میڈیا پہ اس طرح کا کمپین چلا کبھی عمران خان نے اپنی باتوں سے اور اپنے عمل سے اور اپنی پچاس سال کی پبلک لائف سے یہ مقام حاصل کیا ہے نواز شریف بھی چالیس سال سے پبلک لائف میں ہے اسے یہ مقام کیوں نہیں ملا ازاد میڈیا تو بعد میں آیا نوے کی دہائی میں تو سارا میڈیا کنٹرول میں تھا نواز شریف کے کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا اس کے بعد اس نے خرید لیا پرائیویٹ سارے چینل خرید لیا نواز شریف کی طرف سے اور ان کے لانے والوں کی طرف سے اس کے باوجود کیوں بیانیاں نہیں بان رہا کیونکہ سچ آپ کے پلے نہیں ہیں بیانیاں ایسے نہیں بنتا بیانیاں کے لیے سچ پلے ہونا ضروری ہوتا ہے آپ کے پلے سچ نہیں ہیں ککھ بھی نہیں ہیں سچ بول کے ذرا ایک دفعہ دیکھیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا